ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم بیف شامی کباب کی ریسپی بنائیں گے بہت زبردست بنے ہیں میں جس طرح بناؤں گی آپ بھی اگر اس طرح بنائیں گے تو آپ کے بھی اس طرح زبردست بنیں گے چلیے ہم اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے پہلے سٹیپ میں ہمیں جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے نوٹ کر لیں میں بیف کے شامی کباب بنا رہی ہوں 1 کےجی بیف لے لے بونلس آپ اس طرح اس کی بوٹیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بنا لیں چنا دال اس کو آپ تین چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں ایک کپ ایک ادت کٹا ہوا لارج سائز کا بڑے سائز کا پیاز جینجر اور گارلک کی پیسٹ 2 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون جینجر اور 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اس سٹیج پر اس کے اندر جو میں سپائس ٹالوں گی وہ نوٹ کر لیں ٹرمریک یعنی حلدی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں ابھی کک کر چلاتے ہوئے بھی ڈالوں گی اور 1 ٹی سپون بعد میں سالٹ استعمال کروں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ کٹی ہوئی ریڈ چیلی یہ آپ ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تار ثابت ڈالتے ہیں مگر وہ اچھی طرح پستی نہیں ہے اس لئے میں نے کٹی ہوئی یعنی کرش کی ہوئی ریڈ چیلی یہ ہم 1 ٹی سپون استعمال کریں گے اور گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون یہ استعمال کریں گے ابھی ککر کے اندر ہم ان کو ڈالیں گے آپ ثابت بھی سپائس استعمال کر سکتے ہیں مگر ان کو پیستے ہوئے بڑی دکت ہوتی ہے اور اکثر وہ جو ہے ثابت رہ جاتے ہیں تو میں یہاں گرم مسالہ پاودر استعمال کروں گی چلیے ککر کے اندر ان کو ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ہم 1 کپ پانی ڈالیں گے برتن کے اندر 1 ٹی سپون آئل ڈال دیں ایک کپ پانی ڈالیں اور میٹ کو ڈال دیں پیاس ڈالیں جنجر اور گالک کی پیسٹ ڈال دیں اور بیگی ہوئی چینہ ڈال ڈال دیں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ٹرمریک 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی ریڈ چلی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پاودر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور ککر کو چلا دیں تقریبا 15 منٹ ہم ککر چلائیں گے ویسل چلنے کے بعد اس کو 15 منٹ چلائیں گے ککر کو کھول دیا ہے دیکھیں یہ گل چکا ہے اچھی طرح اب اس کو آپ چوپر کے اندر یا پھر لنگری کے اندر پیس لیں باری کر لیں میں اس کو لنگری کے اندر کروں گی دیکھیں یہ کتنی جلدی پیس چکا ہے کیونکہ یہ گلہ ہوا تھا اچھی طرح اس لیے جلدی پیس گیا ہے اب اس کو نکال لیں اسی طرح باقی ہم پیس لیں گے آپ بیف کی جگہ چکن کے بھی شامی کباب بنا سکتے ہیں بول لیس چکن استعمال کر سکتے ہیں بگر زیادہ تیسٹی بیف کے بانتے ہیں باقی ہم اسی طرح پیس لیں گے اب ان کے اندر جو باقی انگریڈینس ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں دوسرے سٹیپ میں ہمیں شامی کباب کے لیے کٹا ہوا دنیا یعنی فریش کورینڈر یہ ون فورت کپ تین سے چار عدد گرین چلی کٹی ہوئی یعنی سبز جو میرچ ہے وہ کٹی ہوئی تین سے چار عدد دو عدد ہمیں انڈے چاہیے ہوں گے اس کے اندر ہم مزید جو سپائس شامل کریں گے وہ نوٹ کر لیں سالٹ ونٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ونٹی سپون میں نے پہلے ڈالا تھا یہ پپریکا پورڈر ونٹی سپون کیومن پورڈر ونٹی سپون گرم سالا پورڈر ونٹی سپون دھنیا پورڈر ونٹیبل سپون آپ چاہیں تو چلی جو کرش ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اس کی جگہ بلیک پیپر پورڈر ہافٹی سپون استعمال کروں گے چلیے شروع کرتے ہیں کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں سالٹ ونٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر پپریکا ونٹی سپون گرم سالا پورڈر ونٹی سپون کیومن پورڈر ونٹی سپون دھنیا پورڈر ونٹیبل سپون ہافٹی سپون بلیک پیپر پورڈر اچھی طرح مکس کر دیں ہافٹی سپون میں اس کے اندر کرش کی ہوئی چلی بھی ڈال دیوں آپ سپائس کم پسند کرتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں کافی چلی کی جو رائٹی ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے اچھی طرح مکس کریں یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم کباب کو شیپ دے لیتے ہیں پلیٹ کے اوپر آئل لگا لیں ہاتھوں پہ آئل لگا کر اس طرح ہاتھوں کے درمیان میں رکھ دے لیں پھر تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے دبا کر اس طرح ٹکی بنا لیں جتنے آپ کو ضرورت ہوں اتنے فرائی کریں باقی بنا کر سٹور کر لیں فریزر میں رکھ دے اور زپر بائگ میں ڈال کر ان کو ضرورت ہوں تو آپ استعمال کر یں بندوں کو پھینٹ لیتے کباب کو پھینٹ ہوئے انڈے کے اندر دیپ کر 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 دیپ توا لے لیں اوپر آئل ڈال دیں کباب کو انڈے کے اندر ڈپ کر کر توا پہ ڈال دیں اب بھی یہ تھوڑے نرم ہیں آپ اگر ان کو تھنڈا کرنے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے تو پھر یہ بہترین بنیں ہیٹ کو میڈیم ہائی پہ رکھیں تقریباً دو منٹ بعد ان کو فلک کر لیں دونوں سائٹ سے جب اس طرح گولڈن ہو جائیں گے تو پھر نکال لیں بہترین شامیم کرباب تیار ہو چکے ہیں جس طرح میں نے بنایا ہے آپ اگر اسی طرح ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کے بھی اس طرح بہترین بنیں گے مزید اس طرح کی ریسپیز کے لیے فراز ککنگ چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ